اسلام علیکم میں ہوں شیف افزل اور آج میں آپ کے ساتھ دوستو مرچوں کے پکوڑے کی ایک الگ منفریت اور شاندہ ریسپی شیئر کروں گا مرچوں کے پکوڑے آپ نے بہت مرتبہ بنائے ہوں گے کھائی ہوں گے مگر آج جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یقین کریں یہ اتنے مذہدار پکوڑے بنیں گے مرچوں کے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آگے آپ کو بتا ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے تو یہ اتنی زبردست ریسپی ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر روزانہ اپنی افتار کے اندر اس کو لازمی شامل کرنا ہے اتنی زبردست ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو چلتے ہیں اس مذہدار ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دس سے بارہ میں نے لی ہے ہری مرچیں تو سب سے پہلے ان کو ہم نے کٹ لگانا ہے اور اس کے بیچ کے اندر جو بیج ہوتے ہیں ان کو ریموف کرنا ہے اور یہ جو ہری مرچیں دوستو میں نے لی ہے یہ پکوڑا مرچ کے لاتی ہیں اور سائز میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی یہ بڑی بھی ہوتی ہیں اور جو تیکھا پنینا وہ بسکنی تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو ساری مرچوں کے ایک دفعہ بیج کو ریموف کر لیں گے اس کے بعد اس کا ایک اسپیشل قسم کا ہم نے مسالہ بنانا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ساری مرچوں کے بیج نکال لیے ہیں اور اب چلتے ہیں مسالے کی طرف مسالہ بنانے کے لیے میں نے تین عدد میڈیم سائز کے علو لیے تھے ان کو عبال کر میش کر لیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کر رہا ہوں ایک لیمن کا ٹکڑے کا رس تو میرے بس جو لیمن کا ٹکڑا ہے یہ بڑا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا نیمو ہو تو آپ پورا ایک نیمو بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ چلی فلیکس کا زیرہ پاورڈر آدھا چمچ دھنیا کوٹا ہوا یہ بھی آدھا چمچ آم چور کا پاورڈر یہ بھی آدھا چمچ اور کسوری میتھی خوشبو کے لیے زرہ سی اور نمک یہ بھی آدھا چھوٹا چمچ تو ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے آلو کے اندر مکس کر لیں گے اور اچھی طرح دوستو مسالہ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا نمک اور مرچ چیک کر لینا ہے یا اس میں کھٹائی کم ہو تو آپ کھٹائی اور شامل کر لیں نمک یا مرچ آپ اپنے حساب سے اس کا کر سکتے ہیں اوپر نیچے تو ایک مرچ اٹھائیں گے اس کے بیچ میں اچھی طرح سے مسالے کو فل کریں گے تھوڑا سا مسالہ زیادہ رکھنا ہے جب ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے پوری یعنی کہ مرچ کو آپ نے آلو کے مسالے کے ساتھ پیک کر دینا ہے اور اس کے اندر دوستو اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی موزریلا یا چیڈر چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس مسالے کے اندر تو یہ دیکھیں سارے مرچوں کے اندر میں نے آلو بھر دیئے ہیں اور اب چلتے ہیں دوستو اس کی جو اوپر کی کوٹنگ ہے وہ تیار کرتے ہیں ایک پیالا رکھیں گے اس کے اندر ایک کپ میں لے رہا ہوں بیسن کا اور آدھے چمچ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ریڈ چلی کا پاودر آم چور کا پاودر ذرا سے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں آدھے چمچ سے بھی کم زیرا ثابت یہ بھی آدھے چمچ اس میں شامل کریں گے نمک یہ بھی آدھے چمچ سے تھوڑا سو اسے میں نے کم لیا ہے اچھی طرح سے ان مسالوں کو بیسن میں ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے اچھا پانی دوستو آپ نے اپنے حساب سے اس کے اندر شامل کرنا ہے اگر آپ کو مرچوں کے اوپر بیسن موٹا چاہیے تو آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے اگر آپ کو نورملی بیسن لگانا ہے جیسے کہ میں اس کو حل کر رہا ہوں تو پھر آپ نے اس کے اندر جو پانی لینا ہے یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ بس اور زیادہ سا اب اس کے اندر میں کلر شامل کر رہا ہوں زردہ کلر اور تھوڑا سا اس کے اندر بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے کلر کم لگے تو اور بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا اس کو رکھتے ہیں دس منٹ اسٹے پر تو دس منٹ دوستو جب ہم نے اس کو بیسن کو اسٹے دیا تھا اب ایک مرش کو پکڑیں گے اس کے اندر اس طرح سے اس کو ڈپ کریں گے اور ساتھ ہی میں نے رکھا ہوا ہے آئل فرائی کرنے کے لیے اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے اور فرائی کرنے کی بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو جب آپ مرش اس کے اندر آئل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی مرشیں بیچ میں سے پھٹ جاتی ہیں یعنی کہ جہاں سے آپ نے ان کو کٹ لگایا ہوتا ہے وہاں سے پھٹ جاتی ہیں تو مرشوں کو پھٹنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آپ مرش ڈال دیں گے ذرا سی جب یہ پک جائے تو کسی بھی کانٹے یا چمچ کی مدد سے اس کو پلٹ دیا کریں اس طرح سے جیسے کہ میں اس کو پلٹ رہا ہوں حل کسی جیسے یہ پک جائے گی آپ اس کو پلٹ دیا کریں ایک کانٹر پکڑ لیں گھات میں ایک حال سے مرش ایڈ کریں اور جیسے ہل کسی سک جائے اس کو پلٹ دیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ مرش جو ہے نا آپ کی بیچ میں سے پھٹتی نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ بیسن نہیں لگاؤں گا تو دیکھیں میں نے بلکل پتلی سی کوٹنگ بیسن اس کے اوپر لگا رہا ہوں اور کیونکہ بہت زیادہ جب آپ بیسن مرشوں کے اوپر لگا جاتے ہیں نہ تب بھی آپ کی مرشیں کرسپی نہیں بنتی تو میں اب ان کو دوستوں نکال رہا ہوں ہافрائی اور جب ساری مرشیں ایک دفعہ میں کر لوں گا پھر ان کو کروں گا فل فرائی تو جب بھی آپ پکوڑے بنایا کریں مرشیں بنایا کریں تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو ایک دفعہ ہافرائی کر کے نکال کریں دوبارہ اس کو فل فرائی کیا کریں اس سے دوستوں ہوتا یہ ہے کہ یہ مرش کے پکوڑے ہیں آپ کی چائے پیاس کے آلو کے پکوڑے ہیں کہ میں نے یہ جو پہلے نکالے دیں آپ فرائی یہ بھی اٹھا کے اس میں ڈال دی ہیں اب میں ان کو کر رہا ہوں فل فرائی اور جب تک ہم اس کو فل فرائی کریں گے جب تک کہ یہ بلکل اچھی طرح سے کرسپی نہ ہو جائیں چار سے پانچ منٹ کے اندر یہ پکوڑے فرائی ہو جاتے ہیں اور میڈیم آج پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے پکوڑے آپ کے کرسپی ہو چکے ہیں تو کوئی پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے آپ نے آج کو تیز کر دینا ہے اس سے دوستو ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی ایکسٹرا آئل آپ کے پکوڑوں کے اندر آپ کی مرش کے پکوڑوں کے اندر گیا ہوتا ہے یہ سارا باہر نکل جاتا ہے جب بھی آپ لاسٹ میں آج کو تیز کرتے ہیں تو یہ سارا آئل چھوڑ دیتے ہیں پکوڑے یا کوئی بھی چیز آپ فرائی کر رہے ہو فرائی کا کوئی سا بھی آئیٹم ہو جب لاسٹ میں آپ اس کی آج کو تیز کرتے ہیں تو آئل سارا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں مرشیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں کسی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے گا اور ایک پیس میں آپ کو کٹنگ کر کے اندر سے اس کا دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اندر سے اس کی کنڈیشن ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبرز بنے ہیں ویسے میں نے ایک مرش ٹرائی کی تھی اندر سے اس کا جو مسالہ ہے اس میں ہلکہ ہلکہ سا کھٹا سا فلیور آ رہا ہے جو کہ بہت زبردست لگ رہا ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یہ ریسپی تو آج کی ویڈیو کے لیے دوستو اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ